ایپیل کے چودوے سیزن سے پہلے نیلامی کی پرکریہ ختم ہو چکی ہے اس سال نیلامی میں آسٹریلیا کے کھلاڑی پر سبھی ٹیموں نے جم کر پیسہ اڑایا جبکہ دنیا کے ٹاپ بلے واجوں میں سے ایک سٹیو سمیت کو اس سال نیلامی میں کچھ خاص دام نہیں ملا اس بچ آسٹریلیا کے پورو کپتان مائیکر کلر کا کہنا ہے سمیت آئی پیل کے چودوے سیزن سے اپنا نام واپس لے سکتے ہیں اور اسے اس بات سے کوئی حیرانی نہیں ہوگی اس سال میں آکشن میں امید تھی کہ سٹیو سمیت کو تغرہ دام میں خریدا جائے گا لیکن انہیں ان کے بیس پرائز دو کروڑ میں صرف بیس لاگ روپے فالتو ملے انہیں دیلی کیپٹلز نے دو کروڑ بیس لاگ میں ٹیم میں سامل کیا سٹیو سمیت جیسے بڑے کھلاڑی نام کے حساب سے یہ دام بہت کم ہے مائگر کلرک نے سٹیو کو لے کر کہا پچھلے سال جس قیمت پہ وہ بکے تھے اسی طرح کے رول میں کھیل رہے تھے وہ آرستان روال کے کیپٹن تھے ایسے میں اگر بھارت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اگر انہیں ہیمسٹرنگ ہو جاتا ہے تو مجھے حیرانی نہیں ہوگی کلرک کا کہنا ہے کہ سٹیو سمیت ہیمسٹرنگ یا کسی اور انجری کا حوالہ دے کر آئی پیل کے چودوے سے اپنا نام واپس لے سکتے ہیں کلرک نے کہا جس ریٹ پر سمیت نے اس آئی پیل میں بکے ہیں وہ حیران کرنے والا ہے انہوں نے کہا ویرات کو لیا کر نمبر ون ہے تو سٹیو سمیت ٹاپ تھری میں سامل ہے میں جانتا ہوں ان کا تی ٹوئنٹی میں پڑھ لیسن کچھ خاص نہیں رہا ان کا پیچھلا آئی پیل بھی اچھا نہیں رہا تھا لیکن میں حیران ہوں کہ وہ کس ریٹ پر بکے ہیں نیکس نائن سپورٹس کی ریپورٹ موسیقی